بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم محمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے وی لاغ میں ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے کمانڈو قانون اور جوڈو کراتے جمہوریت کا ویسے تو ہر پاکستانی کو تجربہ ہونا چاہیے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی چیف جسٹس کے سامنے آ کر ایک وکیل نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ یہ اپنے اندر ایک ریکارڈ ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر کہیں پہ جوتے اور کہیں پہ تھوکے یہ کس کا مقدر بنی اور لندن جانا ہے نواز شریف کی زد اور پھر نواز شریف کی تھکائی ذرہ ذرہ سی بات پہ نہ نواز شریف رس جاتے ہیں یہ آئے تھے وزیر آدم بننے لیکن جب یہاں پہ آئے تو بقول سیرہ بانو کے رشتے والے جب دیکھنے آئے نا تو ان کو چھوٹی بہن پسند آگئی کہ چھوٹی بہن کے ہاتھ میں بڑی مہارت ہے چھوٹی بہن جو ہے وہ پالش بہت زبردست کرتی ہے اور چھوٹی بہن جو ہے وہ تھوک بھی لگا دیتی ہے پالش کے ساتھ ساتھ جس سے جوتے بہت زیادہ چمکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کی ایک آڈیو ریکارڈ کی گئی جس میں وہ شکایت کر رہے تھے کہ میری کمر میں دو لوگوں نے خنجر گھوم پا ایک انہوں نے چھوٹے بھائی کا نام لیا شباہ شریف کا اور دوسرا نام انہوں نے وہ لیا جو کہ ممنوعت تھا اور پھر ان لوگوں نے جن سے ویڈیو بنانا اور آڈیو بنانا سیکھا ہے اور اپنے پاس جمع کر رکھی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ان کے بھی استاد ہیں وہ آڈیو ریکارڈ ہو گئی اب اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے کہ یہ شخص جا کر وہ پیٹ کی ہوا لندن میں خارج کرے گا اور وہاں پہ جا کر پھر بولنا شروع کر دے گا اور پھر پول کھولنا شروع کر دے گا صدیق جان صاحب کی رپورٹ ہے کہ انتہائی نچلے درجے کی ایک شخصیت نے ایک تو ہوتا ہے نا بہت کوئی آلہ شخصیت کوئی بہت طاقتور شخصیت لیکن جب آپ اپنا ضمیر بیج چکے ہو آپ اپنا سیاسی جسم بیج چکے ہو اور آپ جو ہے نا وہ اپنی روح بیج چکے ہو آپ اپنی دو نمبر سیاسی طور پہ بیٹی کو وزیر اعلی بنوا چکے ہو فارم فورٹی سیون پہ خود ڈاکٹر جاسمین راشد سے جیت چکے ہو بیٹی فارم فورٹی سیون پہ جیت چکی ہو تو پھر بندے میں مضامت کہاں پہ ہوتی ہے ایک حوالدار ٹائٹ بندے نے صدیق جان کی رپورٹ کے مطابق کافی ٹھکائی کی ہے نواز شریف صاحب کی کہ جب تک یہ آئینی ترمیم وہ نہیں ہو جاتی تو آپ نے ملک نہیں چھوڑنا یا پھر قادی فائد عیسیٰ کو کہیں کہ وہ کیس کا فیصلہ جلدی کریں آپ ان کو پیغام بھیجیں وہ کیس کا فیصلہ جلدی کریں ہم لوگوں کی بیویوں اٹھائیں ہم لوگوں کی بچیوں اٹھائیں ہم لوگوں کی بچے اٹھائیں ان کے ہم ناخن کھینچیں اور جیکان شکرے کی طرح ان کی آوادیں ان کے ماں باپ کو سنوائیں آئینی ترمیم ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ لندن جائیں تو پھر اب میں نے جس طرح بتایا کہ کمپرومائزڈ جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں ادھر ایک جیل میں درویش ہے اس کی منتنگ کی جا رہی ہے ایک سال سے کہ باہر چلے جاؤ لندن چلے جاؤ دبائی چلے جاؤ جا کر موجنگ کرو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا حتیٰ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بنی گالا میں چلے جاؤ لیکن چپ کار کے وہاں پہ ایکسرسائز کرو کھو پیو کتوں کے ساتھ وقت گزارو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا یہ بارحال جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے اور اس کو اوقات پھر یاد دلائی گئی ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے نا یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے ان کی جو فریکوینسی ہے وہ شرافت والی نہیں ہے وہ فریکوینسی یہی ہے یعنی جس میں نواز شریف کو سمجھایا گیا ہے کہ جی لندن نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے نہیں جانا بارحال ان کی ٹھکائی ہوئی ہے ان کی سردنش ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ لندن جانے سے فلال روکا گیا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قصہ ہوا یوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہوتے تھے نا جیسے بھی ہوتے تھے میں اکسٹ سپریم کورٹ کو کور کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ جو بھی بندہ چیف جسٹس کے سامنے کھڑا ہوتا نا اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا وہ اکثر پانی مانگتا اور بات کرتے ہوئے کامتا لیکن آج کیا ہوا قادی فائز عیسیٰ کے سامنے روسترم پر سید مصطفین کازمی یہ ایک بہت سینئر وکیل ہیں اور پی ٹی آئے کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئے میں ان کا کوئی عوضہ نہیں ہے نہ یہ سینیٹر ہیں نہ انہوں نے کبھی ٹکٹ مانگا ہے جس طرح دوسرے وکلا گدھوں کی طرح پل پڑے تھے ٹکٹوں پر اور پھر بعد میں پتلی سائٹ سے نکل گئے انہوں نے کبھی کوئی ٹکٹ نہیں مانگا کبھی کوئی عوضہ نہیں مانگا بس یہ عاشقان ہے عمران خان میں سے ایک ہے وہ اچانک روسترم پہ آئے علی زفر ان کو روکتے رہ گئے اور انہوں نے روسترم پر آ کر کہا کہ یہ جو آپ نے بینچ بنایا ہے یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے اس غیر قانونی کمیٹی کے ذریعے یہ بنا ہے تو اس میں معمول قادی فائدی سے نے سوال داگا کہ آپ ہیں کون انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں کہ میں کون ہوں سپریم کورٹ کے باہر پانچ سو وکیل کھڑا ہے وہ نعرے لگا رہا ہے اور بائی دوئے آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج ہسٹری میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے دروازے کو تالے بھی لگے ہیں میری تو خیر خواہش ہے کہ اس کو پکتہ ہی تالے لگ جائیں یہ جو ستر ستر لاکھ میں ہمیں سپید آتی پاڑ رہا ہے یہ ہو یا نہ ہو عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے بڑے لوگوں کے کھیل ہیں بہرحال سید مصطفین قادمی نے کہا کہ تم قادی فائد عیسیٰ نہیں ہو بلکہ تم قادی فراڈ عیسیٰ ہو اور پھر جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ قادی فائد عیسیٰ نے اس وقت سپریم کورٹ میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کار رکھی ہے جس طرح ان کے مالکوں نے ملک سے یا سپریم کورٹ سے باہر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر رکھی ہے نا آج اسلام آباد بان بھاول پور بان میاں والی بان اس کے علاوہ فیصلہ بان کسی کی دھاڑی مرتی ہے کسی کی دکان نہیں کھلتی کوئی ایمبونس پر مرتا ہے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ فیرون کو جب کہا تھا جادو گروں نے کہ بنیز ریل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہارے اقتدار کا بیڑا گر کر دے گا تو فیرون نے کہا تھا کہ جتنی بھی بنیز ریل کی عورتیں ہیں حاملہ ان کے پیٹ چاک کیے جائیں اور ان کے بچے نکالے جائیں یہ پہلے حفاظتی اقدامات تھے ہسٹری میں جو فیرون نے کیے اور کتابوں میں لکھا ہے مختلف فگر ہیں بارال زیادہ تر کتابوں میں لکھا ہے کہ بنیز ریل کا ستر ہزار بچہ وہ تہتے کر دیا گیا پیدا ہونے سے پہلے پیٹ چاک کر کے کہ فیرون کو بچایا جائے تو یہ پرانی لیکن اوپر والا والا ہو خیر الماکرین اوپر والے نے جس سے بیڑا گھر کروانا تھا وہ شہزادہ بن کر فیرون کے گھر پلتا رہا پھر ایک چال ان کی ہوتی ہے ایک چال اوپر والے کی ہوتی ہے کہ یہ جو بھی کریں بارال جسٹس قادی فائدی سے نے سنا ہے سپریم کورٹ میں ایک سو چوالیس نافذ کا رکھی ہے ہر جج کی نکل و حرکت پہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ کون جج کیسے مل رہا ہے کیا بات کر رہا ہے کتنی دیر آپس میں بیٹھے ہیں وہاں بھی ایک سو چوالیس سپریم کورٹ کے اندر نافذ کی ہے بارال آج سید مصطفین قازمی نے وہ قادی فائد عیسیٰ کو آئینہ دکھایا داد کے مستحق ہیں ہمیشہ دبنگ گفتگو کرتے ہیں پھر قادی فائد عیسیٰ کی دکھتی رگ جب مصطفین قازمی باہر نکلے کیونکہ قادی فائد عیسیٰ نے دھمکی دی کہ وہ پولیس کو بلائیں گے تو سید مصطفین قازمی نے کہا اور تم کاربی کیا سکتے ہو تو بارال ایک دن قادی فائد عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ملک ہے یا گٹر پہلے کا تو پتہ نہیں ہے لیکن قادی فائد عیسیٰ صاحب اب آپ نے بنا دیا ہے آپ کے دوستوں نے بنا دیا ہے آپ کے مالکوں نے بنا دیا ہے جن کے ہاتھ میں آپ کی سنگلی ہے نا انہوں نے بنا دیا ہے اس کو گٹر اور اس میں آپ کا ہاتھ ہے بارال وہاں پہ سید مصطفین قازمی جب باہر نکلے تو ان کے پیچھے صحابی بھاگے تو پھر جو قادی فائد عیسیٰ کو کیل نیچے سے چوبتی ہے سوشل میڈیا والوں کی انہوں نے پیچھے سے کہا کہ آپ ڈالر خور اس کے انٹیو کریں گے اس سے بات چیت کریں گے اور قادی فائد عیسیٰ کو بڑی تکلیف ہوگی کیونکہ سید مصطفین قازمی دو گھنٹوں میں وائرل ہو گئے ہر طرف ان کے چرچے ہیں ہر طرف ان کی تصویریں پھیلائی جا رہی ہیں قادی فائد عیسیٰ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان سے نفرت کا لیول وہ کہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے سپرنگ کورٹ کے باہر جو ہے وہ شدید کشیدگی وہ پائی گئی ابھی تک یعنی جب میں وی لوگ کر رہا ہوں اس وقت بھی کشیدگی تھی وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ وکلہ کی جمع تھی انہوں نے قادی صاحب کے ایک سے زیادہ پتلے جلائے کسی نے قادی صاحب کے پتلوں پر جوتوں کی بارش کی کئیوں نے قادی صاحب کے پتلوں پر تھوکا یہ جو زندگی ہے نا یا یہ بندہ پڑھتا لکھتا ہے بندہ لوگ کرتا ہے لوگ ریجوئیشن کرتا ہے یا بندہ کوئی اور نوکری کرتا ہے تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک مقصد ہوتا ہے کہ اسے حلال اور پاگ رزق ملے اپنے وہ بیوی بچوں کو پا لے یا ماں باپ کو پا لے اور دوسرا جو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے عزت کہ وہ عزت کمائے آپ جو ہے وہ اب ہم فوجیوں کی بات کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ائر چیف مارشل اسکر خان کیسے فوجی جرنل تھے یا ائر چیف مارشل نور خان کیسے فوجی جرنل تھے یا ایم ایم عالم یا راشد منحاد یعنی لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں سامنے ایک حلال رزق کو اور ایک رکھتے ہیں عزت کو کہ جی عزت ہی نہ ہو آپ کا جتنے بھی بڑا گریڈ ہو آپ کی جتنے بھی بڑی تنخواہ ہو آپ کا جتنے بھی بڑا پروٹوکول ہو آپ کا جتنے بھی ٹیکہ ہو آپ کی عزت ہی نہ ہو اور پھر آپ کی کمیونٹی کے لوگ یعنی قادی فائد عیسیٰ کے خلاف آج باہر جو ہے نا سیول سوسائٹی ہوتی سٹوڈنٹس ہوتے دوباز سمجھ میں آتی تھی جو لوگ روزانہ قادی فائد عیسیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ لوگ قادی فائد عیسیٰ کے پتلوں پر تھوک رہے تھے وہ لوگ قادی فائد عیسیٰ کے پتلوں کو جوتے مار رہے تھے تو اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ قادی فائد عیسیٰ کی کیا پوزیشن رہ گئی ہے کیا ان کی مورل ایتھارٹی ہے وہ کس مو سے آئندہ سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے لیکن وہ بیٹھے ہیں اس تمام بہران کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن کر دیا جائے کہ پچیس اکتوبر کے بعد وہ چیف جسٹس ہوں گے سارے معاملات حل ہو جائیں گے لیکن یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یعنی میں نے مفہوم پیش کیا ہے پورا شیر نہیں تو وہ جج بھی غیب ہیں وہ جو آٹھ دس جج ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آئین کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے ملک کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے قانون کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے وقلت و بارال دھوپیں موجود تھے وہ تیرہ جج کہاں پہ ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں وہ نفل پڑ رہے ہیں وہ عبادتیں کر رہے ہیں اس بات کا کوئی نہیں پتا کیونکہ اب اگر وہ تیرہ جج کھڑے نہیں ہوتے تو بعد میں ان کا کھڑا ہونا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا اور ان کو یاد نہیں رکھا جائے گا اچھے الفاظ میں کہ وہ سامنے کھڑے ہوں آکا ریزسٹ کریں لیکن جب تک میں وی لوگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک وہ تیرہ جج جو ہے ان کا کوئی نہیں پتا وہ غیب ہیں وہ تلاش گمشدہ کا اگر کوئی اشتیار دینا پڑے تو سید منصور علی شاہ اتر من اللہ جو ہے نا منی بختر اس کے علاوہ عائشہ ملک ان کا کوئی پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا کل کے وی لوگ میں بتایا تھا کہ کوئٹا بینچ نے سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑا تھا یہ تو سن رہے ہیں کہ تیرہ جج ہیں یعنی اتنی بڑی ایک سریعت ہے لیکن فلال ان کا کوئی نہیں پتا اور قادی فائز عیسیٰ یہ کس طرح آپ اپنا منصب سنبھالیں گے حالانکہ شارعہ دستور پہ لوگوں نے پلیکارڈ اٹھا رکے تھے بیگم گردی نامنظور بیگم گردی کیونکہ ان کی بیگم بڑی مشہور ہوئی تھی جب انہوں نے عمران خان کے خلاف زہریلے خط لکھے تھے زہریلے انٹریو دیئے تھے تو بیگم گردی نامنظور اب بات ختم ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسن عصار صاحب کی ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے پاکستانی جمہوریت کی جو تصفیر کشی کی ہے اس سے خوبصورت الفاظ نہیں ہو سکتے یہ جو قانون ہوتا ہے نا یہ جو ذابطے ہوتے ہیں یہ جو اصول ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں وہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے بنایا جاتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو مثلا خدا نہ خاصتہ وہ کسی کو گولی مارے تو اس کو پلیز گرفتار کرے اس کو مقدمہ چلائے اور اس کو جیل میں ڈالے کہ کیوں اس نے گولی ماری ہے مثلا وہ ٹریفک کا ریڈ جو سگنل ہے اس کو توڑتا ہے پولیس اسے پکڑتی ہے اسے جرمانہ کرتی ہے کہندہ وہ ریڈ سگنل نہ توڑے دوسروں کی اور اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالے قوانین کا یہ مطلب ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں کمانڈو قانون ہے جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں آج پاکستان کے چار مین شہر کی کال دی ہے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں اگر اتجاج ہو جائے اگر اتجاج ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے لوگ باہر نکلاتے ہیں لوگ نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے حق میں لگاتے ہیں حکومت کے خلاب لگاتے ہیں آپ نے اکثر ٹی وی پہ دیکھو گا کہ لندن میں دس دس لاکھ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں واشنگٹن میں کرتے ہیں نیو یورک میں کرتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں اور بالکل وہ اپنی بھلاس نکالتے ہیں یہ تو بھلاس نکالنے کے ایک طریقہ ہے لیکن یہاں پہ میں میں بہت بڑی ہے یہاں پہ یعنی یہ ایک تو ہاری ہوئی وزیرعالہ بنی ہوئی اور پھر وزیرعالہ سے آگے چونکہ لادلی ہے چیف مارشل لو ایڈمسٹیٹر بنی ہوئی ہے پنجاب کی ہر جگہ یعنی کس قانون کے تحت جو ہے نا وہ پکڑے گئے کنٹینر پکڑے گئے کس قانون کے تحت ان سے چابیاں چھینی گئی کس قانون کے تحت ان کا مال خراب ہو رہا ہے لیکن چل رہا ہے سارے جج دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بشرمی کی یہ حالت ہے کہ وہ اسی سالہ جو بزرگ امہ جی ہیں جو اعتجاج میں گرفتار کی گئی ان پہ دہشتگردی کا مقدمہ ہے اور وہ اکل کا انہ جج اس نے ایک دن کا ریمانٹ دے دیا اسمان جی کا یہ تو حالت ہے اس نظام کی تو یہ ہے کمانڈو قانون یہاں پہ عام قانون نہیں ہے پوری دنیا میں عام قانون ہے حتیٰ کہ پولیس والے چالان سے پہلے سمجھا بھی دیتے ہیں کہ جی میربانی کرو یعنی میں نے آپ کو شفاق صاحب کا واقعہ سنایا تھا پہلے بھی پھر سنا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹلی کی عدالت میں پیش ہونا پڑا جب میں وہاں پہ پڑھاتا تھا تو جو ہی میں عدالت میں داخل ہوا تو وہاں پر اعلان ہوا کہ تیچر ان دی کورٹ یہ اعلان ہونا تھا کہ جج سمید پوری کورٹ کھڑی ہو گئی پوری کورٹ وہ ملک ویسے ترقیہ نہیں کرتے یا ویسے ترقیہ نہیں کر رہے پوری کورٹ کھڑی ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ مجھے چیئر پیش کی گئی ان کا چلان تھا یہی گاڑی جو ہے انہوں نے بھی سگنل توڑا تھا تو پھر کہتے ہیں جب ساری پروسیڈنگ مکمل ہوئی تو جج صاحب جج کا جتنا عملہ تھا وہ اٹھے وہاں سے اور وہ مجھے باہر گاڑی تک چھوڑنے آئے اور میں کہتا تھا کہ میری جان چھوڑیں شواق صاحب کہتا ہے میں کہتا تھا باہر آ کے سزا نہ دے وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے اور مجھے گاڑی بھی بٹھایا تعلق پاکستان سے اٹلی سے بھی نہیں لیکن ٹیچر یہاں پہ کمانڈو قانون ایک فروٹ والے کو کل یہاں میرے علاقے سے ایک فروٹ والے کو پولیس نے اٹھایا ہے پولیس اسے اٹھا کے لے جا رہی تھی اٹھیس چالیس سال کا سرخ و سفید جوان تھا پتھان تھا بلکہ ہے اللہ اسے زندگی دے اسے راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شریف بندوں کا پھر اس پولیس کا بھی ریکارڈ آپ کو پتہ ہے اس کو پولیس اتنا سارا نہ جھنڈا اس کی فروٹ کی اس میں دکان پہ لگا ہوا تھا پی ٹی آئے کا اتنا سارا اٹھا کے لے گئے اور رسے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گئے آپ وہ اسپطال میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے یہ چل رہا ہے یہ قانون ہے پھر کہتے ہیں دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ جینا ہوگا جب پیتے ہیں تو دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اعترام کریں ہماری عزت کریں ہمارے ترانے سنیں اور سنائے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران نے آپ کو بتا ہے نیزائل دا گئے ہیں تو سائر علی بگا کو ایمرجنسی طور پر بلائے گیا ہے اور دو جو ہے وہ نغمیں فوری طور پر تیار کر کے دھنگاں دھنگاں دھنگ وہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور وہ دو نغمیں اسلامی فوج ہے جو سعودیہ میں اس کی طرح بھی بھیجے جائیں گے بارال ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دی پیپل فور دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل جو جمہوریت ہے وہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے لوگی لوگ جمہوریت کا لیکن یہاں جوڈوکرات جمہوریت ہے ابھی میں نے فروٹ والے کا قصہ سنایا ذرا بائر اتجاج میں نکل کر دیکھ لیں میرے شہر میاں والی میں باپردہ خواتین پر اتنے اتنے شیل برسائے جا رہے تھے کوئی ہے اس خدا کی بستی کا وارث کوئی ہے اس خدا کی بستی کو سنبھالنے والا کوئی ہے ان فرونوں کا ہاتھ روکنے والا کوئی ہے ان جزیدوں کو پٹہ ڈالنے والا یا اللہ پاک تو ہی مدد کر دے کوئی موسیٰ بھیج دے کوئی ابن مریم بھیج دے جو آ کر ان کی نسلوں کو جو ہے وہ تباہ کرے اللہ پاک آپ کو آسانی اطاف فرمائے آسانی بانڈرین کی توفیق اطاف فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ